آج اکثر و بیشتر نمازیں اسی طرح سے دنیا کے خیالات میں چنانچہ ایک مسجد میں امام صاحب نے چار رکعت کی نیت بان دی لیکن انہیں شبو ہوا کہ میں نے دو رکعت پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں انہوں نے سلام پھیر کے مقتدی لوگوں سے پوچھا بھئی دو پڑی ہیں یا چار کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ دو ہیں یا چار سب اپنے اپنے خیالوں میں لگے ہوئے تھے ایک بڑے میاں تھے وہ کہنے لگے نہیں مولانا پکی بات ہے آپ نے دو رکعت پڑی ہیں چار نہیں پڑی ہیں تو مولانا مطمئن ہو گئے انہوں نے پھر چار رکعت نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے بڑے میاں کا شکریہ دا کیا کہ بڑے میاں اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی وجہ سے پورے لوگوں کی نماز ٹھیک ہو گئی ہم نے چار رکعت پڑھ لی آپ تو بڑی یکسوئی سے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے میاں نے جواب دیا مولانا میرے چار بیٹے ہیں اور میں ہر رکعت میں ہر بیٹے کے بزنس کے بارے میں سوچتا ہوں تو آج تو صرف دو کے بزنس کے بارے میں سوچا تھا آپ باقی دو کا رہ گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے دو رکعت پڑھی ہیں چار نہیں پڑھی اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے نبیل سلام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تو شیطان پہلا دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاخیر کرواتا ہے پھر دوسرا حملہ کہ جب عمل انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو وساویس کے ذریعے سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تیسرا حملہ کہ جب انسان عمل کر لیتا ہے حسد کے ذریعے ریا کے ذریعے کلمات کفر کے ذریعے شرک کے ذریعے ان آمال کو برباد کروا دیتا ہے اس لیے یہ شیطان ہمارا پک کا دشمن ہے موسیقی